اسلام علیکم آج میں نے سید یوسر رضا گلانی صاحب کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کی شخصیت پہلے کیا تھی اور ابھی کیا ہو گئی درمیان میں کیا تھی کیونکہ میں ان سے پہلے جڑا رہا ہوں والے صاحب پہلے پیپل پارٹی میں دے پیپل پارٹی کا شعب تھا تو یوسر رضا گلانی سب سے پہلے مسلم نیو کی طرف سے جب جلیجو کا دور آیا تو یہ لوڈرہ سے الیکشن لڑے تھے انہیں ملتان سے کسی نے الیکشن نہیں لڑنے کیا ان کی اپنی فیملی میں سچا وغیرہ تو یہ لوڈرہ سے الیکشن لڑے اس ٹائم یہ بھی جنگ تھے ہم بھی جنگ تھے تو میرے ایک قزن ہے وہاں پہ حضی جویر صاحب معامیہ مجید جھڑی صاحب تھے انہوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا ان کی ایک پرانی سی گاڑی ہوتی تھی سبز رنگ کی جیپ تو اس میں ہم دوز در در سبیس بھی صرف پیٹرول کے ملا کے تو پیٹرول چلا کے اس کی کمپینٹ چلا جائے تو دو مہینے تین مہینے بعد جب بھی یہ ملتا تھا تو بھائی فیس نام لے کے یاد رکھتا تھا کہ یہ خلاب بند آیا وہ دور اس کا گزر گیا پھر یہ نائی بین ایٹی ایٹ میں بے نظیر صاحب کی طرف سے لڑا یہ ملتان سے الیکشن لڑا تو نواز شریف کو اس کے اوپر بہت غصہ تھا نواز شریف اس کے مقابلے میں ملتان الیکشن لڑنے کے لیے آیا الیکشن لڑنے کے لیے آیا یہ ہر دل شخصیت ستم تھی کیونکہ جب یہ لوگرہ سے الیکشن لڑا اس نے بہت لوگوں کو نوکریاں دی اور بغیر پیسوں کے بھی اس ٹیم بغیر پیسوں کے بھی پیسوں کا اتنا رواج بھی نہیں ہوتا تھا اور یہ بغیر پیسوں بھی اس نے نوکریاں دی اور یہ برکر ٹائم کا ربن کے رہا جب یہ ملتان میں آیا تو اس کا اثر سوپ بن چکا تھا ملتان سے نواز شریف کو اس نے بیس ہزار چھے سو کی لیڈ سے نواز شریف کو شکست دی اور اہمینے بن گیاں پھر یہ وفاقی وزیر بنا اس نے پھر لوگوں کو نوکریاں دی اس کے بعد جب یہ تیسری دفعہ یہ بنا اور زرداری صاحب کے ہتھے چڑھا لوگ اسے ٹین پرسنٹ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا ہوں جب اس کے ہتھے چڑھا تو اس میں بہت تبدیلی آئے کیونکہ یہ پہلے بیندیر کے ساتھ تھا پھر زرداری کے ساتھ تو کربوزے کو دیکھ کے جیسے کربوزہ رنگ کو کرتا ہے اس میں بہت تبدیلی آئے تبدیلی آئے گئی تو جو ورکر ٹائپ کے بندے تھے وہ بھی علیدہ ہونا شروع ہو گئے وقت بدلتا رہا آج یہ کنڈیشن ہے کہ اپنی سیٹ بہت مشکل سے نکالتا ہے تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ عمام کس کے ساتھ قڑی ہوتی ہے اگر عمام کا بھلا کریں تو ہمیں بوٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم چاہے لودنا سو کلومیٹر دور جا کے الیکشن لڑے یا اپنے شہر سے لڑے تو لوگ عذرت کرتے ہیں لوگ ان کی عذرت کرتے ہیں جو صحیح راستے پہ چلے پھر بیچ میں آ جاتے ہیں بیٹنا یہ شہر والی سیٹ سے ان کا بیٹا الیکشن لڑا تو موسیٰ گلانی نے روابت بڑھانا شروع کی ہے لوگوں سے ملا جلا سمن آباد میں کئی دفعہ آیا ملا لوگوں سے مقصد چھے اخلاق میں وہاں سے جب یہ الیکشن ہار گئے تو اس کے بعد انہوں نے شکل دکھانا بھی کسی نے جوا رہا نہیں اس کا ریزلڈ یہ نکلا کہ ان کی سیاست ملتان میں دم توڑتی توڑتی اب آخری سانسے لے رہی ہے میرے خیال یہ ان کے لئے لمائے فکریہ ہے اگر یہ کل سوچیں کہ ہم کیا تھے اور کیا رہ گئے ہیں موکیا لاؤں موسیقی